اسلام علیکم ناظرین آپ کا دوست بشارت علی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے بزنس آئیڈیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہیں آن ایک مور بریڈر فارم پہ ہم آئے ہیں آج بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات چیت کریں گے مور فارمینگ کے بارے میں یہ کیسا کاروبار ہے انہوں نے کیسے سٹارٹ کیا کیسے اس کاروبار میں آئے یہ کس طرح سیٹ اپ اس طرح کا کیا جاتا ہے زبردست سیٹ اپ ہے بہت زبردست ٹوٹلی جو ہے وہ نیچرل محول دیا گیا ہے مور فارمینگ کو تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اس بزنس کے بارے میں کیسے یہ بزنس کرتے ہیں کس طرح بریڈ کرواتے ہیں اور آگے کیسے سیل کرتے ہیں کیا اس کا جو ہے وہ سارا پروسیجر ہے السلام علیکم سر وعلیکم سلام جی سر تھوڑا سا ہمیں بتا دیں مور فارمینگ کے بارے میں کہ آپ اس بزنس میں کیسے آئے سر ہم پہلے گھر پہ رکھے ہوئے تھے تھوڑے مور تھے ہم نے دیکھا کہ وہاں وہ بچے کر رہے ہیں ہم نے پھر سوچا کہ چلو تو فارم بنا لیتے ہیں ہم نے فارم بنوایا فارم بنا کے ہم نے اس کو ریجسٹر کروایا گورنمنٹ کی طرف سے ریجسٹر کروا کے ہم نے پھر ان کو لیدہ لیدہ محول دیا ہر ایٹم کو ہم نے لیدہ لیدہ محول دیا محول دے کے انہوں کو ہم نے چھوڑ دیا چھوڑنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ سب بریڈ کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طرح مور فارمینگ کے بزنس میں یہ آئے ہیں یہ جی فرسٹ جسے ہم کہتے ہیں ورائٹی ہے یہ جی کونسی بریڈہ یہ سر سے پوچھتے ہیں یہ کونسی بریڈہ ہے یہ کب مطلب بچے وغیرہ دیتی ہے اور کسی صاحب سے اس کا بزنس ہے سر یہ بلیک شولڈر ہے مور اور اس کی پرائز جو تقریباً بیس سے پچی ہزار تکر ہوتی ہے سال میں تقریباً سولہ اٹھارہ بیس آنڈے دیتی ہیں تقریباً اچھی خراغ اچھا محول ملے لوں یہ تقریباً بیس آنڈے دیتی ہیں ایک آنڈہ یہ اگر ہم بیچیں تو یہ پانچ سو روپے کا بکتا ہے تو بچہ بیچیں اس کا بچہ جو ہے نا ایک ہفتے کا اٹھارہ سو روپے کا اس کا بچہ مطلب ایک ہفتے کا اٹھارہ سو روپے کا اور یہ میل اور فی میل دونوں جوڑی اگر بڑھی لینی ہو بریڈر والی پچیس ہزار کی ملتی ہے اچھا یہ سر یہ دوسری ورائٹی ہے یہ بتا دیں اس کے بارے میں اس سارا کچھ آنڈے وغیرہ اس کا جو بطلب کتنے کا ملتا ہے بچے وغیرہ اچھا یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا مور یہ انڈین بریٹی ہے یہ بھی تقریباً پچیس تیس پچیس کی روڈ بانڈ اس کی پرائز ہے تو یہ بھی تقریباً بیس پچی آنڈے ایک مادی دیتی ہے تو مطلب اس کا بھی آنڈا اسی سا آپ سے بکتا ہے بلکل یہ بھی اسی سا پانچ سو روپے کا دیتے ہیں اور ایک ویگ کا اس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اٹھارہ سو روپے کا نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کر لیں یہ ان کے بارے میں بتا دیں یہ تیسری نسل ہے تیسری ورائٹی ہے ان کے بارے میں سارا تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتا دیں ان کے جب مطلب سلانہ انڈوں کے بارے میں اور ان کے جو بچے ہیں وہ کیسے سیل ہوتے ہیں لیا جا سکتا ہے سر یہ بلو کا جوڑا ہے ایک بلو کی مادی ہے ایک انڈین کی مادی ہے اس کے ساتھ مادی کوئی بھی ہو لیکن بچے تو موروں کے یعنے ہیں اس کی تقریباً پرائز جو ہے نا بلو کا جوڑا ہوتا ہے تقریباً تیس ازار کا ہوتا ہے انڈے یہ بھی اتنے ہی دیتے ہیں اس کا انڈے کا ریٹ بھی اتنے ہی ہے اچھا یہ چوتھی برائٹی ہے جی یہ دکھا رہے ہیں ہمارے بھائی سر سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ کیسی برائٹی ہے اور یہ مطلب کتنی بریڈ کرتی ہے سلانہ انڈے کتنے دیتی ہے اور اس میں بریڈر جوڑا کتنے کا ہتا ہے یہ کون سی نسل ہے اور اس کے جو بچے ہیں ایک ویک کے یہ کتنے میں سیل ہوتے ہیں سر یہ پائٹ کا نعرہ بلیک شولڈر کی مادی ہیں یہ جو اس کی مادی اس کے ساتھ نہیں ہے وہ مادیت کی مر گئی تھی یہ تقریباً چالیس تیس چالیس پنتالیس ہزار کا جوڑا آتا ہے یہ مادی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی مادی نہیں ہے نار ہو رہا ہے مادی ہو رہا ہے تو اس کا انڈا جو ہے ایک ہزار بے کا ہوتا ہے نار کا تو باقی بچے جو ہیں اس کا تقریباً دو ہزار کا بچہ ہوتا ہے ایک ہفتے کا سب سے مہنگی جو ہے وہ ورائٹی کون سی ہے آپ جو مور فارمنگ کرتے ہیں سب سے مہنگا مور کون سا ہے اور سب سے مہنگا جو انڈا کس کا ہے سب سے مہنگا بچہ کس کا ہے کون سی مطلب یونیک اور زبردست ورائٹی ہے ہمارے پاس سر جو آپ مور دیکھ رہے ہیں نا یہ ایمرل کا نار ہے اچھا نار ہے یعنی کہ ایمرل کا یہ تقریباً دو سال پہلے ہم نے پینتیس ہزار کا ایک نار لے کے آئے تھے بچہ تھا ہاں بچہ تھا اس ٹیم اس کی تقریباً پرائز تقریباً ساٹھ پینٹ ہزار روپے ہوگی ٹھیک ہے نا اس کا انڈا جو ہے نا تقریباً وہ ہم پندرہ سو روپے کا دیتے ہیں بچہ اس کا تین ہزار کا دیتے ہیں تو یہ بھی تقریباً سال میں نا ایک مادی نار پندرہ سو بیس انڈے دیتے ہیں اور یہ اگر بریڈر جوڑی لینی ہو ان کی تو کتنے میں ملتی ہے یہ تقریباً ستر ہزار پہ کا جوڑا ملے گا آپ کو ایمرل کا وہ وہ یہ نار تقریباً تین سال چار سال کا ہو گیا ہے بڑا نارہ جو ہے نا وہ انڈے تین تقریباً مادی جو ہے وہ ڈیٹھ سال کی ہو تو بریڈ کرتی ہے تو نارہ جو تقریباً چار سال کا ہوگا تو وہ پھر بریڈ کرے گا اچھا ان میں باقیوں سے مطلب علاق کیا خصوصیت ہے کہ یہ مہنگے ہیں یہ جانور ہر جانور کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے خوبصورت سب جانور ہیں اللہ تعالی نے بنائے ہوئے ہیں سب جانور خوبصورت ہیں تو یہ ایک نسل ہے یہ دوسرے نمبر پہ رہا ہے اس سے مہنگا بھی جانور ہے وہ تقریباً ہمارے پاس نہیں ہے وہ تقریباً اس کو ہم کہتے ہیں گرین جاوہ گرین جاوہ جو ہے نا تقریباً اچھا پیر اچھی مادی ہو نا جی وہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ آتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس کے دوسرے نمبر پہ ہے یہ امرل ہے اور ایک نمبر امرل ہے یہ دیکھیں وائٹ ہے بہت خوبصورت جانور ہے بہت زبردست پرندہ ہے اس کے بارے میں سار سے پوچھتے ہیں یہ کون سی نسل ہے اور اس کے جو مطلب سلانہ انڈے وغیرہ مطلب کتنے میں سیل ہوتے ہیں اور بچے وغیرہ کتنے میں سیل ہوتے ہیں یہ بریڈر جوڑا کتنے میں سیل ہوتا ہے اور ان کی جو ہے وہ خوراک کیا ہے یہ وائٹ کا نارہ ہے اس کی مادی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو گئی اس کی تو یہ کلہ نارہ ہے تقریباً یہ بھی چالیس پنتالیس ہزار کا جوڑا ہوتا ہے اس کا انڈہ بھی ہزار رپے کا ہوتا ہے اور یہ بہت خوبصورت جانور ہے ویلکل بائٹ ہے اچھا یہ ایک اور ورائٹی ہے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ امرل کی ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا اس کا جو ہے وہ ریٹ وغیرہ ہے اور کیا اس کا جو انڈے وغیرہ دیتے ہیں کتنے انڈے دیتے ہیں اور کیسے مطلب سال میں کتنے بار جو ہے وہ انڈے دیتے ہیں یہ جو نارہ آپ کو نظر آرہا ہے اس کی تقریباً امر تقریباً میرا خیال آٹھ سال ہوگی آٹھ یا نو سال کا یہ یہ ہے اور مادی جو ہے نا اس کے ساتھ وہ بلیک شولڈر کی ہیں مادی ان کی نہیں ہے مادی ان کی بھی مر گئی تھی اور دوبارہ ہم نہیں لے کے آئے یہ بریٹ کے لیے بہت اچھا ہے یہ اچھا جانور ہے تقریباً یہ بھی وہ میں نے اس کے بعد پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ تقریباً ستر سیزار کا جوڑا آتا ہے اچھا جان برو اچھا سار ان کے کیجز وغیرہ لاغ لاغ آپ نے بنائے ہوئے ہیں کیسے اس پہ کتنا جو خرچہ آتا ہے اور اگر کوئی بندہ یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے مور فارمنگ کا تو اسے سب سے پہلے کیا مطلب چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ مور کہاں سے لے کے آئے بچے لے کے آئے یا آیا کہ بریڈر لے کے آئے اس کے پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جگہ اتنی ہونی چاہیے کہ ایک جانور تقریباً ایک جوڑا جو ہے نا وہ دس بھائی دس کا اس کا گھر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے یہ ہے کہ آپ نے کتنے جوڑے رکھنے ہیں ایک رکھنا دو رکھنے تین رکھنے چار رکھنے جتنے بھی رکھنے ہیں نا تقریباً اس کا دس بھائی دس کا گھر ہونا چاہیے اس کے کم نہیں ہے خرائق اس کو تو ہم تو چودہ نمبر ڈالتے ہیں چودہ نمبر کے ساتھ اس میں تھوڑی گندا ملا لیتے ہیں تو لیلہ لیلہ کیج میں ہے ایک میں پانی ڈالتے ہیں پانی ہم باہر رکھتے ہیں تاکہ جو مور جو جانور ہے نا وہ گندا کر کے نہ پیئے پانی صاف رہتا ہے یعنی کہ ڈیلی چینج کرنا ڈیلی چینج کرتے ہیں خرائق اس کی انظر ہوتی ہے پانی باہر ہوتا ہے باقی آپ کے سامنے ہیں سب باقی کام جو ہے شروع کرو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے بچ اچھا خرائق چودہ نمبر مور کی لیتا آتی ہے مور کی لیتا آتی ہے ہم مرگیوں کو موروں کو سب کو ایک ہی خرائق ڈالتے ہیں اور جو ہمارے پاس فینسی کبوتر ہیں ان کو ہم باجرہ ڈالتے ہیں تھوڑی گندم ڈالتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے سب کچھ دیکھا ہوگا ماشاءاللہ کاروبار کریں روزی خدا دیتا ہے اچھا سلانہ جو یہ دیتے ہیں انڈے وغیرہ یہ سیزن بائی سیزن دیتے ہیں یا سلانہ مطلب ریگولر انڈے دیتے ہیں نہیں یہ تقریباً سال میں ایک دفعہ یہ انڈے دیتے ہیں یہ دیتے ہیں جون جلائی اگست تین مہینے انڈے دیتے ہیں اور اس کے انڈے جو ہے نا ہم اٹھا کے ہم نے ترکی رکھی ہوئی ہیں مرگی وہ اس کے نیچے رکھ کے ان کے بچے نکوالتے ہیں یا مرگیوں کے نیچے رکھ کے نکالتے ہیں یہ خود انڈے نہیں بچے نہیں نکالتے اس لیے نہیں نکالتے کہ انڈہ مہنگا ہوتا ہے کوئی بھی بزنسمن جو اس طرح رسک نہیں لیتا کہ سال والا انڈے دینے کے انڈے پر بیٹھے اور انڈے خراب ہو جائیں یعنی کہ نکالتے ہیں لیکن آپ رسک نہ لیں کسی اور جانور کی نیچے برندے کی نیچے رکھ دیں تو وہ نکالتے ہیں ہاں وہ ماشاءاللہ صحیح نکلاتے ہیں بچے کون سا موسم ہوتا ہے زیادہ مطلب جب انڈے رکھتے ہیں آپ کون سی موسم میں رکھنے چاہیے اور کتنے دن میں جو ہے وہ بچہ باہر آ جاتا ہے سال جی اس کے جو انڈا انڈا ہے نا وہ بچہ اٹھائیس دن میں نکلتا ہے مرگی کا بچہ جو ایکی دن میں نکلتا ہے اور اس کا بچہ جو اٹھائیس دن کے نکلتا ہے تو بچہ جب اٹھائی دن کا نکل جاتا ہے تو اس کو تقریباً ہم آٹھ دس دن اس کی ماہ کے نیچے چھوڑتے ہیں پھر اس کو نکال لیتے ہیں اس کے بعد پھر انڈے اور نیچے اس کے ڈال دیتے ہیں اچھا سٹارٹنگ میں آپ جب نکل آتا ہے تو وہ اپنے اس کی ماں سے لازہ کر لیتے ہیں ہنے نہیں ماں سے لازہ کر لیتے ہیں اس کو پھر کیسے آپ مطلب کرواتے ہیں فیڈ وغیرہ فیڈ ہم کرواتے ہیں اس کے خوراگ اس کو مینٹن کرتے ہیں پانی اچھا ڈالتے ہیں اس کو پانی کے گوڑ والا پانی دیتے ہیں تاکہ اس کے پیٹ کے اندر کوئی زردی وغیرہ یا پانی گندہ آیا ہو تو وہ نکل جائے یعنی کہ وہ جب پیدا ہوتا ہے تو خود دخانے پینے کے قابل ہو جاتا ہے جو جانبر نکلتا ہے نا انڈے سے کچھ جانبر ایسے ہوتے ہیں جس کو مثلا کبوتر ہے نا وہ انڈے سے نکلتا ہے اس کی ماں اس کو خوراگ دیتی ہے اس کا باپ دیتا ہے دوسرے جانبر جو خود خوراگ اٹھاتے ہیں نا اس کو ماں نے بس سکھائی دینی ہے کہ ایسے خوراگ اٹھانی ہے بس وہ خود اٹھانی ہے اچھا آپ نے کہا مرائلٹی وغیرہ ہو جاتی ہے اس میں کتنا ریشو ہے مرائلٹی کا اور کیوں کس بیماری سے زیادہ مرتے ہیں بیماری تو ہر چیز کے ساتھ ہی ہے آپ کو پتہ ہے دوسرا ہے کہ اس کی صفائی کا بہت کھا رکھنا چاہیے اس کا گھر بلکل صاف رکھنا چاہیے سیزن با سیزن کوئی دوائی بیٹامین یا مثلا ویکسین اس کو ٹیم سے کرانی چاہیے دو ماہ مینے بعد اس کو ویکسین کرنی چاہیے بس ہم تو بزار سے لے کے آتے ہیں جو بھی بیماری کون سی آتے ہیں اس کو کریزہ بھی ہوتا ہے اس کو مثلا ساری پرندوں کی مماری تقریباً ایک ہی ہوتی ہے کی ویکسین کر جاؤ وہ ساری مماری کمر ہو جاتی ہے جس نے کرنا ہے وہ مثلا کہاں سے بچے وغیرہ لے کر آئے سر جی بچے تو بہت جگہ سے ملتے ہیں آپ کو میں ٹوبے سے بھی مل جاتے ہیں ملتان سے بھی مل جاتے ہیں میہ چنو سے بھی مل جاتے ہیں فیصلہ با سے بھی مل جاتے ہیں ہمارے اس پاس بھی ہوتے ہیں ہم سے بھی لوگ لے جاتے ہیں لہذا لہذا بس آپ نے کتنے موروں سے سٹارٹ کیا تھا ہم نے تقریباً دو جانبر سے ہمارے پاس سار جب یہ انڈے دیتے ہیں وہ سیل کرنے ہو یا آپ انڈوں سے بچے نکال لیتے ہیں وہ سیل کرنے ہو تو کیسے آپ سیل کرتے ہیں اور کتنے میں سیل کرتے ہیں اس کے جو انڈے ہیں وہ تقریباً ہم کہیں نہیں لے کے جاتے یہاں سے ہی لوگ جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ آ کے خود لے جاتے ہیں بچے جو ہیں وہ بھی ادھر سے ہی بھک جاتے ہیں ہمارے پاس کوئی ڈیلر کوئی بپاری کوئی نہیں آتا ہے بپاری ڈیلر ہوتے ہیں جن کے بہت بڑے بڑے فارم ہوتے ہیں ان کے پاس ڈیلر بھی ہوتے ہیں وہ بچے چھوٹ چھوٹے اٹھا کے لے جاتے ہیں ہم تھوڑا بڑا کر کے بیٹے ہیں تاکہ جس کے پاس بھی جائے وہ اچھی طرح صحت مند رہے اچھا کوئی بندہ اگر دس موروں سے بزنس یہ سٹارڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کتنے پیسے ہوں تو یہ مور فارمنگ کا سٹارڈ کر سکتا ہے اور شیڈ بغیرہ کا خرچہ بھی سارا آپ بتا دیں یہ کیجز ان کے بنائے ہوئے ہیں جیسا بھی انسان نے بنانا ہونا ہم نے کیج بنائے ہوئے ہیں اس کو اور اچھا کا لور خوبصورت بن جاتا ہے تقریباً یہ دس موروں کا آپ نے کرنا ہے تو آپ کے بعد چار لاکھ رپیہ ہونا چاہیے جگہ آپ نہیں ہو صرف کیج بنانے کے لئے میں نے آپ کو بولایا کیج اور موروں کا جو بسے ہیں بریڈر لے کے آئے گا بریڈر لے کے آئے گا مثلا بیس ہزار کا بھی پچیس ہزار کا بھی تیس کا بھی ملا گا ایک لاکھ سے تین جو رہائیں گے پانچ مرلے جگہ ہو تو یہ سیٹ اپ نہ آیا جا سکتا ہے یا دس مرلے میں یہ سیٹ اپ کیا جائے ان کو جگہ تھوڑی نہ ہوادار ہونے چاہیے کھلی ہونے چاہیے درخت بھی لگے ہونے چاہیے تو اس لئے پھر اچھے جانور سیس رہتی ہے بس اچھا اس کو کھلا بھی چھوڑا جا سکتا ہے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی جانور کے پیشے پونچ نہیں ہے پونچ سے مراد وہ اس کی خوصورتی کے جو اصل وجہ ہے نا وہ نہیں ہے اس کا سیزن آٹ ہو گیا ہے جب آنڈے بچے کر لیتے ہیں نا یہ پونچ کے پار جو ہے نا لمبے وہ سب گرا دیتے ہیں جانور کے پار گھر جاتے ہیں نا اس کی خوصورتی نہیں رہتی تو ابھی تھوڑے دنوں میں نکاننی شروع کر دیں گے پھر جو پوری کر لیں گے پھر بریڈ کریں گے اچھا چار لاکھ پیسے سٹارٹ کرتے ہیں دس مرلا کم از کم جگہ ہو وہ بندہ جب اس کی بریڈن سیزن آئے گا یا جیسے کہتے ہیں نفع کا موسم آتا ہے وہ بندے کا پیسے کمانے گا تو وہ دس موروں سے یا دس جوڑیوں سے دس پیر سے کتنا پیسہ کمان سکتا ہے اگر وہ انڈے بیجتا ہے یا وہ بچے بیجتا ہے سیل کرتا ہے دیکھو جی بات یہ ہے کہ جب دس آپ کے پاس جوڑے ہوں گے نا انہوں نے دس دس انڈے بھی لگاؤ تقریباً وہ سو انڈہ ہو گیا تو تقریباً سیزن نکال تقریباً دو تین لاکھ رپیہ آدمی آرام سے کمان سکتا ہے اور اگر بچے سیل کیا جائیں تو اس سے تین گناہ بھی بچے زیادہ بھی ہو ساتے کم ہو جاتے ہیں بماری کے ساتھ مر بھی جاتے ہیں انڈے بھی خراب نکل آتے ہیں اچھا ان کا کیجز کا تھوڑا سا دکھا دیں کہ کس طرح انہوں نے کیجز بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سارا یہ ایسے انہوں نے ٹیئر وغیرہ اور گارڈر اور ساتھ ہکنے وغیرہ لگا کے سارا اس کا سسٹم بنائے ہوئے ہیں اچھا اور مضبوط سسٹم ہے تو ہوادار اور کھلے کھلے کیجز ہیں اور کھلے بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ تو آپ نے دیکھا کہ کیسے مور فارمنگ شروع کی جا سکتی ہے کیسے یہ بزنس کیا جا سکتا ہے کیسے یہ سیٹ اپ لگایا جا سکتا ہے انشاءاللہ اس طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے بزنس آئیڈی کے ساتھ اور ایک یونیک بزنس آئیڈی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ